آپ سے یہ سوال پوچھنے نہیں تھے لیکن آپ کے ساتھی ہیں تو پوچھنا پڑے گا اب اس کے اوپر افیشل پوزیشن کیا ہوگی وہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا کہ سٹیپ ڈاؤن فرسٹ اور سمٹھنگ ایلس بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری میچ دیکھیں یہ تو جو انہوں نے ڈیٹیل دی ہے وہ تو ظاہر ہے انہی کے پاس تھی اس لیے انہی کا رائٹ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی سوال اور باقی رہ گیا ہے یا کچھ نہیں باقی رہا آپ تو بکیل ہیں آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے ہوں گے جیسے مجھے اٹک نہ پڑا ہے درمیان میں آپ کو بھی ذہن میں سوال آئے ہیں دیکھیں نا ذہن میں سوال آنا اور ریکارڈ کی آنا اسی سے ٹرانسپرینسی آتی ہے تھوڑا سا میں اور انگل سے بات کرنا چاہتا ہوں بارہ اپریل انیس سو تیہتر سے ایسے پی ایمز آئے ایڈوائزرز آئے کبھی کسی نے اپنے احساسے ظاہر نہیں کیے یہ عمران خان کی اور اس حکومت کی یہ پہلی دفعہ ٹرانسپرینسی کا جو ہم نے ایک اپنے اندر سے شروع کیا ہوا ہے اور جو ایک سیلف اسیسمنٹ ہے کہ اندر اعتصاب ہونا چاہیے سر بہت اچھا لگا اس کے نتیجے ساتھ انکم ٹیکس بھی ساتھ ظاہر کرتے تو اور اچھا لگتا ایک ہی ہو گیا ٹھیک ہے اس سے پچھلے جتنے کبھی کسی نے نہیں پوچھا مثال کی طور پر اس گورنمنٹ آنے سے پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے سپیشل اسسسٹنس ان میں سے بشمار اب بھی ایکٹیو ہیں پارٹیوں میں موجود ہیں لیکن کبھی نے کسی سے سوال نہیں اٹھایا تو اس لیے یہ ٹرانسپرینسی کے اعتبار سے ایک بہت اچھا قدم سر حفیس شیخ صاحب کو بھی پہلی دفعہ کرنا پڑا حالانکہ بیس سال سے حکومتوں میں رہتے رہے آل انکلوسیو جو پہلے رہے انکم ٹیکس بھی ظاہر کرتے تو اور اچھا لگتا ہے جنہوں نے نہیں کیا اچھا آپ بھی اس کو تھوڑی آپ نے بہت اچھا کہا کہ انکم ٹیکس بھی اگر ظاہر کرتے تو یہ پاپڑ والے کہ وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے لوگ سر پاپڑ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ان کی تو سزائیں آپ نے نیاب سے بزانی ہیں نا ایک سیکنڈ آپ کے سوال پندرہ بیس ہو گئے میں نے ایک کا جواب نہیں دیا اس کا پہلے کلوز کر لیں پھر آگے نہیں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ سوال ہے پھر اتنے بڑے لوگ جو ملک سے باہر جن گھروں میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس کا ہے بیٹا ایک کہتا ہے کہ میں کراہی پہ رہتا رہا ہوں دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ میرے ہیں سابزادی کہتی ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے اس میں سے بھی حصہ نکل آتا ہے سر وہ کتری خاتا آگیا نا جی جس کو مانا نہیں اس کلچر میں اس پہلو سے تو شاباش بنتی ہے گورنمنٹ کے لئے بھی عمران خان کے لئے بھی اور جس نے جواب دیا سر دیکھیں یہ جواب ہی نہیں دیتا نا کوئی کتری کو خواب آیا تھا کہ یہ بڑے میاں نے دادا جی نے یہ مجھے پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ حسین کو جا کے میرے پوتے کو یہ دے دے نا وہ بات نواز شریف کی بھی کسی نے نہیں مانی یہاں پہ بھی نہیں مانی جائے گی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا دیکھیں یہ تو یہ بات ابھی تو ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ انہوں نے وضاحت ایک جاری کیا باقی اگر کوئی بات ہے تو وہی کریں گے نا دیکھیں نا جیسے ایسٹس آئے تھے تو جنرل صاحب کو شاید خود ہی وضاحت اسی کرنی چاہیے لیکن ان کی کوئی گاڑی تھی اس کی پرائز شاید کوئی تیس لاکر پر لکھی ہوئی تھی تو اس کے اوپر یہ سوشل میڈیا پر میم چلنی شروع ہو گی کہ یہ گاڑی کہاں سے ملتی ہے تو نو اگین یہ جو ان رپوں کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے سو فیسید ہی درست کہ رہے ہوں بٹ ہی 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 تو فیسید ہی درست کر رہے ہوں اور ہی 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 کہ یہ کیسے پیسے لائے کیسے لگائے کیسے کمائے کچھ تو انہوں نے لیا ہے باقی اگر کوئی سوال باقی رہ گیا تو ظاہر ہے ہی 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 ریلیمنٹ مین نیکس پروسس کیا ہوگا پرائیمنیسٹر اس کو ایسید ایکسپٹ کر لیں گے یا باب روان والا کام کریں گے کہ آپ پہلے جائیے فیس کریے پھر اس کے بعد آئیے یہ دونوں دفعی آپ نے پرائیمنیسٹر کے بیان کے خلاف بیان دیا ہے میں خود گیا تھا اور انہوں نے آپ لوگ بھی تھے جب انہوں نے یہ کہا آپ گئے تھے نا جی اور طرح کی بات میں گیا تھا اور میں نے جا کے استیفہ راستے میں لکھا تھا میرے بیٹے عبداللہ عبدالعیمان میرے ساتھ تھے ہم نے جا کے پیش کر دیا اچھا اب دیکھیں میں یہاں اتصاب کسی کا نہیں کرنے کے لیے بیٹھا ہو کہ میں کہوں کہ کس طرح سے کیا ہوگا لیکن ایک بات پہ آپ یقین رکھیں کہ جہاں تک ٹرانسپرنسی کا سوال ہے پرائیمنیسٹر عمران خان کسی بات اور کسی آدمی پہ کوئی کامپروائز نہیں کرتے جب ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ سامنے ہے اور جب میرے خلاف ریفرنس فائل ہوا تو پہلے ترٹی فائی منٹس میں جا کے ہم نے استیفہ دے دیا آپ نے ترٹی فائی منٹس میں استیفہ دے دیا تھا جب فرس ترٹی فائی آئے واد دی پرائیمنیسٹر جو ہی میں نے خبر چلتے ہوئے آج ایک گھنٹے آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پہلے میں یہ فیز کروں اچھا ایک یہ دوسرا یہ علیم خان نے کیا کیا آپ بڈن ڈال رہے ہیں اچھا تیسہ سبتین خان نے کیا کیا اچیس لوگوں کے جن کے خلاف ریفرنسز ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی چوری کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے آگے کر دیتے ہیں ایوان کو اور کہتے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہوگے آپ نے نہیں دیکھا کہ ریمانڈ کے دوران لوگوں نے اتصاب کے ادارے کو ریمانڈ دینے کی وجہ ان کا ریمانڈ لیا یہاں کرسی بھی بیٹھے ہوئے شہباز شریف سامنے وہ کھڑے ہیں سارے